اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 کہ آدمی حیران رہے جنلا بے قرآن جو ہے اللہ دینے بے کوئی دے چھو تبازن ہے وہ بیلنس ہے دار ہے کہ کوئی ناجائز سختی نہیں کہ نہ کوئی ناجائز رہے جا مناسب پابندیاں بھی ہیں تو تانگویں دنیا نہیں کیتا بیان آج اگر کی بیان ہے بظاہر حضور نماز دائی بیان ہے مگر حضور نماز دے بارے چیز سمجھنا کہ دین اسلام دے اندر جو مقام نماز دائی کسے شاید آنے لوگ سمجھنے بے یہ چیزیں معمولی ہیں نماز سن دے نہیں نماز جدہوں کوئی امت چھڑ بینجی سارا دین رخصت ہو سوار ہی نہیں پیدا ہوں اسلام آجائے دین آجائے لوگوں نے اسلامی نظام اسلامی معاشرہ اسلامی نظام اور اسلامی معاشرہ پہلی یہ سنگے بریاد اور اقامت سلاح کہ ہر فرد اور ہر جماعت نماز ٹھیک طریقے نہ ادا کرن نماز نہیں تو کچھ نہیں اللہ رسول اللہ علیہ السلام نے اگر فرمایا بین العبد والکفر ترک السلام کہ کفر دے اور بندے دے درمیان لکی لنا اور صرف مادہ چھڑنا جرا نماز چھڑ دینا وہ پیاں کہیں دا رہے میں مسلمان ہیں جب میں لوگوں نے دب دے رہے مسلمان کے قبرستان کوئی اسلام نہ ہوتا دی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی زخمی ہو گئے زخم جو خون وقت دا سی باندھ نہیں ہویا مگر نماز و سال تھی پڑھ دی اور نارے گلکی جزوں بے ہوشی ہوگی جو لوگوں نے ذرا ہلایا میں نماز دا وقت جان رہا ہوش کر کے آکھا میں ہاں لا دین عالم اللہ صلی اللہ جب بندہ نمازنا پڑے ہو دا قضا دین ہے جنال اللہ کے دعا کی تھی کہ اللہ اگر اس زخم جو عمر دی موضہ فیصلہ ہو چکا تو میں انہوں اس تو پہلا پہلا اٹھا رہا کہ میری کسے وقت دی نماز رہ جائے اے نا میرے ٹائم آوے نمازنا پڑھ سکے اے تو پہلا پھر چھوکڑا نماز نوں جو لوگوں کو امت چھتنی خلافہ میں باز میں مخالف ہونا دا سلا کوئی حال نہیں جنہیں مرضی درس کر رہا ہو سیمینار کا کٹھ پیدا نہیں ہر تنظیم نوں ہر جماعت نوں ہر عالم نوں چاہیدہ کہ اپنے کہنے والا نوں کبھی سوننے والا نوں پہلا نماز صحیح ادا کرنے والے بنو نماز آجو کی کلمیں تو بعد کلمیں دا بیچ جڑا تو پہلی جڑی کمپل نکل دینا وہ نماز ہے نماز نہیں آئے تو جنہیں مرضی لیکچر دن دا پھرے تو بڑا دانا پھرے تو مطالع کر صرف اکیرن میں کار دنی ہے معلومات دا ایک ذخیرہ دے کبار خانہ ہو دیکھو دین نہ دی کوئی شہر اور نماز دا سیدہ کرنا ایک بڑی بات ہے کہ ایسی حضرت سیدنا ابراہیم خریر اللہ علیہ السلام نے کعب دا بانی ہے خریر اللہ علیہ اور آخری زمانے دی دعا ہے جنہیں ہر مسلمان نے یاد کی تھی ہے ہور کوئی آوے نہ آوے تو بندے نماز پردے رب جال لین قیم السلام اے اللہ منو نماز دا قیم کرنو علا بنا یعنی نماز قیم کرنی ایڈا اچھا مر اللہ ہے کیوں بھی یہ دے آن دے پہ نماز دا قیم کرنو سیئی ادا کرنو یہ دے جان ہو بے نماز ایسی ہوئے کہ دو پڑے آدمی اللہ منو اقبار رحمت اللہ علیہ فرماؤں دے رونا چاہیے بجے تھوڑی بہت ہے گی یہ نا کچھ بندے وہ بھی کچھ نہیں وہ ایسی ہے جب ایک بادام ہے وہ دے مغز ہے نہیں کیوں چھل کرنو ایک لاش ہے جنہی رکھی وہ دے جانی ہے نہیں انہوں دفن کر دنا چاہیے یہ حضرت مصنوعی مذہبیت جڑی ہے پہ لوگانوں بخواہے نمازاں پردہ روزے رکھ رہے یہ جنہی چنگا بنا کرے کیوں دنیا ساری سے سامنے اے بدنامی کر رہا بے نماز پڑھ رہے یارہ حرکتہ کر رہے ایسی نماز دی رہی دین دی بدنامی دا باعث بن رہی ہے نماز نو قائم کرو اوہ دا حق ادا کرو کہ نماز چاہیے کو کی منگ دی اور ہونا چاہیے تو فرماؤں دے سنی نا سنو پھرے سارے شام مصر سپین تک سنینہ مصر و فلسطین نے وہ آزامہ نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشا سیمات فرمایا سارے ملکوں گیاں بڑیاں آزانہ اور یہ حرم شریف جترانمنا بچے بھی راتھ لیں جو حرم چاہیدہ ہوں دی حالانکہ بالکل غلط ہوں دی جو حرم چاہیدہ ہوں دی اسلام دیمدہ حرام ہے وہ حفظ موسیقی ہے نغمہ ہے دین اسلام دیمدہ کوئی قائل ہے سادہ آزانہ اللہ اکبر اللہ حکمت بس محرمہ تھانیر احمد علیہ وسلم فرمو دے وقات چوڑے پیونے دے جو ماد رکھی ہے اینا لمبا اللہ اسمانو لئی جانتے کتے ہو جو ماد یعنی ڈالی بنائی ہے کہ نغمہ بچے اتار چرا کر دے موزن دے ازان حرم دے امام دی جرہ کوش نہیں نیک آلم ہوتے بھی پٹتے مر گئے پہ ہر جو یار سدھی ازان دیا کر تو اقبال اندہ میں مصر جو گیا فلسطین جو گیا اوہ ازان نہیں میں سنی جلی پہاڑوں نے اس طرح ہلا جن دی سی جو میں پارا ہردہ پارا ہے جو میں ڈال دا پہاڑ اس طرح کم دی وہ جرال سی روب سی خدادہ بندہ احران کر رہا سی کہ اس دنیا کوئی بڑا نہیں جنہیں بڑے والا دو پھڑ کے تھلے سٹھانگے نہ کوئی حکمران نہ کوئی سرمایہ دار بڑا اللہ اوہ دیج بادشاہ دنیا چل رہی ہیں سنین مصر و فلسطین وہ ازان میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشہ اے سینہ پہاڑ ہیل جاندے سی پارے جی طرح وہ سجدہ روح زمین جس سے کام جاتی تھی جسوں سر رکھتا سی زمین تھے زمین بھی روح کم دی کہ اللہ اپنے رب نہ مل گیا بندہ رب نہ کلا کر رہا وہ سجدہ روح زمین جس سے کام جاتی تھی اسی کو آج ترستے ہیں نمبروں میں حراب میرے بھیا میراب پہ آتو اڑے پہ لبھی ہے نماز عمر پرچیکٹ بڑے گی نصیب ہونا جیتا سینہ آنے یار کچھ نہ کچھ حساب ملے آنے نماز صدی نہ ہو سکتی ابراہیم علیہ السلام آنے اللہ نماز دا ٹھیک ادا کر وڑا پنا تو نماز اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے حدیث پاک فرمایا کنی دنیا دی نیمتا اس دنیا جو بھی حضور پاک کہ نامی نامی مگر آپ نے جس خیرن واقعا میرا سکون میری اکھاندی ٹھنڈک میرا چین جس بارچہ جوہرت قرآت یعنی فی السلام اللہ نے نماز دے اندر میری اکھاندی ٹھنڈ رکھ دی ہے نماز میں کھڑا ہو جانا بس لطفی آجاندہ جہاندہ رب ہندہ تو میں ہندہ فینما ینادی رب اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے بنایا جدہوں نماز پڑھ دا بندہوں نے خیال کرنا چاہی جا کیوں گلہ ایسے کے جنہاں کر رہا اللہ نے ہم کناہ میں دیکھ دردت ہویا پھر تسلی صلاةً بلا قلب مندس لیا یسیر الفتح مستوجب اللہ سانوں نے دعا کرنی چاہیے ساڑی نمازوں سے عذاب نہ ہو جائے ایسی نماز پڑھ دے تیرا دیلی نہیں ہوں دا کہ ایسی نماز پہ ہو سکتا تسلی صلاةً بلا قلب مندس لیا یسیر الفتح مستوجب اللہ کسی آدمی نے سزا سناتی جائے کہ میری بارگاج کھڑاں گلہ میرنا کرنا چاہنا اور پاسے نماز دا دا کرنا صحیح معنی ہے نماز سے جو بھی فکر ہونی چاہیے اور قرآن نے سورہ مرجم سے نشان دی بڑے لوگ اٹھے مسلمانوں کے سوال کے سباب آہ ہویا آہ ہویا انہ کو اصلی بھی کمیہ محیش کم دورا دانت چاہے حضرت قرآن دا و خلاف من بعد ام خلفن عذاب السلام ہر پیغمبر تو بعد قیامتیں ہی ہونڈی رہی ہے بے نالیک نسران جم پہنے لیا رہیاں جنہیں نماز نوزائے کر لیا نماز دی قدر نہ کیتی بے رہب نادر تو عرد رشتہ جڑے آئی سرپن مازنہ نماز پہلا بے وقت پڑھ لگ پہ پہ ٹوٹی پڑھ لگ پہ برچھاڈی بیٹھے وقت پہ بہت شعبات اور ریزلٹ ری اللہ نے دستا کہ نماز جزوں چھڑو گی آدمی بیل گام ہو جی بے لکل من مانیاں کرو گا کیری بریک رہ گی ہونو نروک کرنے اللہ دی یاد سی تھوڑی تھوڑی دیر بعد انہوں نے شرم دلایا ہے بچو اللہ دے سامنے ہونا کوہی آ کر پول گیا سب کو ہون من مانیاں کرنگے خواہشات دے بندے ہو جانگے کوئی کلپشن نہیں روک سکو گا پامے اٹھنے سے دے ہو جانگے روز لگا انتخاب کرنے چیرے بدل دے جانگے کام مہوئی چل دا رو گا وصافہ آلکان غیہ اور انجام اے ہوگا کتھے بھی ہلاک ہو جانگے تک کہ یہ بھی جہنم چلے جانگے نماز دی اللہ نے تشریف کی تھی اور اس تو جی تسی بیخ لیجے ہر حکم جلانا پینڈنگ ریا کام دلتا اللہ نے شراب کنی مربع پر بند کی تھی سعی بخاری جندرہ جنہیں لوگ میدان اوچ گیا سی ستر صحابی سارے اندھے پیٹ شراب سی شراب پی کے لڑے شہید ہو گا حرام نہیں سی ہوئی متہ جاری ریا سود جاری ریا فتح مکہ تو بہ رسول اللہ نے خطبہ حضرت لفظات چلان کی تاکہ آج میں روکنا سبر کی تاکہ کوئی نہیں نماز نہیں کی تا ایک دن نہیں کی تا کلمہ پڑھ کے نماز نہیں نماز اگر نہیں تے یہ حضی اللہ علیہ وسلم تھی دور کڑی ہے ایک دن بھی آسانی آج عبریلہ حمین علیہ وسلم پہلی بھئی آج آئے اسے میں رسول اللہ نے لے گا چشمیں تھے وضو کی تار دور پڑی جا کیا اے اللہ رسول اے تو اٹھا اے نبی ہیں تو پہلے آن دائے باز دتھنی اے نہیں بند ہوئی اے فرمایا ہے اگر نماز ہی نہیں لا الہ باشد سزف گوہر نماز اقبال ہندہ ہے لا الہ اللہ اللہ سمجھو کہ ایک سپی ہے کہ سپیچ موتی ہندہ موتی کڑا نماز ہے یہ سپیچ بڑھنا چاہید ہے ایمان تو بہت بندے جاؤنی چاہیدی ہے کہ اے لونوچ بڑھ جائے کہ نماز کو تائی نہیں ہونی ہر شہ میں روڑ جائے کہ اوڑا کراوی جائے روڑ جائے نماز بکس ہے لا الہ باشد سزف گوہر نماز قلب مسلم راہ حجیہ سکر نماز مسلمان ایٹھے کراوی آندا نماز کراو جائے یہ نہیں ہے جو انہیں حجیہ اکبر کر لیا جہاں مکہ جا کے قلب مسلم راہ حجیہ اکبر نماز نماز رسول کریم علیہ السلام دا حضی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ جائے شکر ہے کیسی وہ زمانیں جنہی تھی مگر سانوے گڑا کوئی نہیں رسول اللہ علیہ وسلم اچھی بیک نہیں چاہی ہر گل جنہی تھی نا ایدرہ ہی بن گئی یہ جو میں ہوں میری سیڈی بن رہی ہے جا بن رہی ہے اس سے ترہ کتابوں ہی لکھیا ذرہ ذرہ لکھا گیا کہ رسول اللہ حضور کے میں کرتے تھی نماز کے میں پڑھتے تھی کسے گل بھی شکیت نہیں کوئی بات بابندہ کرتے میں کتوں ہوں پتہ کر ہر شاید جنہی تھی تک پہنچ مگر ساڑھی سمجھوئے نالیکی تھی بدبختی بہ ساڑھے چون دانشور جان پہ ہے جنہوں سب کے یہودیوں نے گوڑ زیر ورگیاں نے پڑھایا آپ نے حدیثہ کی ہے کئی صدیہیں باز لکھیں گے یعنی حدیث سے شبہ پات تھا کہ نہ کوئی کی دولت ہے یہ تو بھی محروم ہوئی آپ وہ ساری امتہ خالی ہے اگر یہ مطالبہ کیتا جائے پائی حسین عیسائی ہونے مازاللہ یہودی ہونے لیاونا جو موسیٰ علیہ السلام نے زندگی ہوجا رہی موسیٰ علیہ السلام نے چار موزے سنو دے جی کہ مرد زندہ کر رہے سانونا موزے آکی زندہ ہویا سنک کرنا سانو دسونا اللہ طریقہ کی کوشوی پر لے کہانی یا چار اس امت کو ایڈا وڈا سرمایا کہ رائی رائی رسول اللہ کی محفوظ ہے ظالمان نے انہوں نے قبل بگا دی یہ دے بارے شباہ پا جو حدیث کوئی شاید بڑے بڑے دانشوہ رہا کہ قرآن تو رہا وہ حدیثی کری لو ظالم دے پتر ہے اگر یہ دعا ہوندہ کافر بھی آنڈے سے صلی اللہ بھی کر رہا قرآن چھپو آکے رہا سمانہ تے مولان دے آکے پرشنان ہوندہ ہوائی جا دے در یہ سٹھ دے لوگ پھار دانتا پہ سمجھ لانگے رسول اللہ کیوں جستا دنیا کئی نہیں رہی بھی سرخات پر لگے اللہ نے آجا درمیان جنہوں استادنا نال پہ جا دنیا تو من منہ نہیں کرو گے جڑا مرضی جڑا مرضی لینڈا پھر ہو گا استادنا کام ہے یہودیاں عیسائیوں دے بارے اگر کسے انہوں موقع ملے ہندو آنڈیاں کتاباں پرندہ یہاں یہودیاں دے حیران ہوگے کہ حیث دا زمانہ جنابت بھی حیارت کے آدمی ناپاک ہوگے حسل اینیاں سختیاں توبہ توبند آنڈا یارے تھی بندیں انہوں خلاک کرنے لی کیوں اگر ختم نہیں ہوگیا حسل کرے پھر دی شام تک ناپاک نحالیا ناپاک اور وہ ناپاک ہوندے حصر ایڈا ہے جیسے بسترے تھے عورت بیٹھی یا کسے شہر انہوں نے ہتھلایا جیڑے گال ہوندے جانگے انہوں نے کپڑے تونے پین گے روی ناپاک شمار رہا ہوں گے قیامت آئی ہے ایتھے صدہ سادہ دین کہ نا عیسائیان لی ترہی ہوں کہ عیسائیان لی غسل جنابت بھی ہے نہیں بلکل کرن توباد کوش بھی نہ نہ ہوئے تو ہوئے کوش بھی نہیں ہوتے اپنی مرضی نہ ہونا ہو دیں تو انہوں نے پھر نیسائی دین تھے نہیں بلکل کرسیانیت سے کوئی غسل جنابت نہیں یہود یہ چینی سختی ہندوان چینی سختی جنابت دے کہ بندہ آنڈا یہ ہے یہ پہاڑے چھلے دے دین نہیں کہ نہاوی لیا پھر شام تک نہ پاک ہے کسے شاہنوں ٹچ کروگا دجھے بھی پاک لوگ چھو رہے ہیں وہ بھی نہ پاک وہ بھی کپڑے تونتے غسل کر دے پھر اس تو اللہ تعالی نے ایتھاں جیسے اتار ہی ہیں اس سے آخر سے جو کچھ کیا مجھے ہی فرمایا وہی تین مانے ماتا بڑا ہے قدر کرے ہو اس دین دی اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آم رسول اللہ رسول اللہ ایتھاں میں کام کر رہا ہوں بندہ گاؤں کرنا کوئی نہیں اس تو میں اپنی نعمت مکمل کر دیم ہونے دیشکہ کمی رہ جائے وہ کسے زمانے سختیاں سی کسے زمانے نرمیاں ہونے ایسا دین دینا کہ نرمی سختی دو میں کٹھے جنہی سختی چاہیے دیو بھی ہوئے جنہی نرمی چاہیے دیو بھی نعمت پوری کر دی بلکہ اینا مکمل کر دینا بڑی پیاری بات کے مولانا رضا خان بریلوی رحمت چلا رہا ہے کسے نہ رحمت چلا رہا تو خالی چھڑیا کرو اللہ جی رحمت ہے کہہ دا قبضہ نہیں جنہوں چاہے رحمت کر دی یہ تراز ہے عالم ایت نہیں ہوں دے کسے کوئی سمجھ آئی کوئی ایتنا علم سنیوں نکل جانتے وہابیوں شیعوں بریلویوں دیوبندیوں آرمداد بنا نہ لینا دی بج گئیں جس کے آگے سبھی مشلیں بڑیاں بچیاں بڑھ رہییاں سی نبییاں بییاں مگر جنہوں رسول اللہ آئے بج گئیں جس کے آگے سبھی مشلیں شما دیکھے وہ آیا ہمارا نبی منسوخ کر دیتا اور اعلان کر دیتا اگر موسیٰ علیہ السلام دے پچھے بھی تسی چلو گے جہاں نم جاؤ گے سے دے سب دا وقت ختم ہو چکا ہونے ایت میرا اور میرے زمانے سر میری گلتے تسی چلو یہ تو اللہ دے رسول دے دری اللہ نے انعام کی تا اعلان بھی فرماتا آج میں نعمت پوری کرتی اشارہ کرتا پڑھ نہ لے بچے بائبل پڑھ کتاب بڑھی حبار پھر پڑھ کہ توبہ توبہ جڑے تحارت دے قانون سے کوئی پندہ آتے جہاں عمل کر سکتا چکیز پاتھان جتا نہ حسانیوں جتنا کھلی چھٹیے بھی حضور دی بھی لوڑنی غسل بھی بسوئرے بید ہو جی کوئی پڑھنا شروع کر دیو نہیں دین نے بالکل متوازن گل کی تھی اور نال آخرتے قیدہ کلی یہ پہلے ہے سفل پھیر ہونا ما یرید اللہ علیہ دلالہ علیکم من حرج کہ حکم سون کے کہ وضو کرو غسل کرو نہیں چاہتے یمم کرو کوئی نہ سمدے کہ دین یعنی سے کٹی مسئیبت پہندا ٹھان دیا بسرچ بیٹھا بیٹھا ہے اللہ علیہ شروع کر دے اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی دائے رادہ نہیں اللہ نے چاہتا کہ تو حدثے کسی سمدی تنگی ہی اتارے تنگی ہی نہیں اپنے دین تو انہیں اتارے اے روزیاں سے بیان ہویا اتھے بھی ہویا ہر موقع سے بیان ہویا اے تو اے قیدہ کلیہ امام راضی نے امطرحان کر دیا اور ہر مسئلہ یاد رکھو تسیہ انپرد بھی پر لے بنو کہ جنہوں کوئی مسئلہ آرہ میں اصا کرے لنہا کہ بندیاں کوئی چکیا نہیں جاندہ سمجھے دین دا مسئلہ دی لوگ چلی کے لئے خلو کجی نہیں ہو سکتا انہوں نے اپنی غلطی لگی ہے دین دوگاں نے چاہی جنہا سنلا کہ ایسی مسئلہ فرمایا ہر جنہا سکے ہر جنہا چاہی کنی جنہا کپڑے فرمایا اللہ تعالی دین سے کوئی گانی نہیں بچھے درہ تنگی ہونے لگی انہیں آپ نرمی کرتی وہ بندیاں نے حالات تو واقع نہیں روضا اگر فرض کیتا ہوں سے مسافرت بیمار تو ہٹاتا کہ بیمار اور مسافرت دجھے دینا چاہی رکھ رہے ہیں جنہا پیٹھے بچہ ہو سارت لی اور دودھ پہ اندین واقعات معاف ہے بعد چرکو رکھا جو رکھ لی نہیں دے فدیہ دیرنی جنہا کچھ بھی نہیں کر سکتا کچھ بھی نہ کر نہ قضا کر نہ فدیہ کر اللہ تعالی دین دوگا تنگی ہو سکتی ایک قائدہ لا حرض کہ دین میں کوئی ایسی پیچی دی بلکہ پکی گل ہے جد خلاف جو فتوہ دے ہوگا وہ اپنا کرے جسے فقیدہ اپنا اجتحاد ہے تخریج ہے اپنی مرضی نہیں سکتی بنائی ہے اللہ رسول کر دیگنی ایسا کر سکتا مناسب پابندیاں ہونگی ہیں بلکر مناسب یہ سارے حکم احکام دلے دے تیز پاروں کہ اللہ تعالی پاک کرنا چاہو تانگ نہیں کرنا چاہوزا پاک بیکھنا چاہوزا تطہیر باب تطہیر بہت پاک پاک صاف کرنا اہلے بیتے رسول اللہ بھی آیا کہ اللہ تعالی چاہوزا لیتحرہ کن تطہیر معمولی پاک کرنا نہیں ایسا پاک کرنا جو میں پاک کرنا دے حق اللہ دا میں اپنے مسلمان بندیاں ہوں وضو نماز تیمن دے مسئلہان پاروں مسئیبت نہیں پہندا انہوں صاف سسرے پاکیزہ محضب شاہستان لیکھنا چاہوزا اس تطہیر دے اندر دو میں تطہیران شامل ہیں بات پھیل دی جاندی ہے تطہیر ظاہری بھی کہ آدمی دا جسم پاک ہوئے اوہ دے کپڑے پاک ہوئے جسے کھڑا ہو کے نماز پر رہے ہو پاک ہوئے اور تطہیر باطنی صفائے باطنی ہی لازمیاں اگر اتنوں سب کو ٹھیک شاہ کیا اندروں گندہ بلکل وہ پاک کوئی نہیں انہوں نماز پرندہ کوئی حق نہیں مفتی کہہ دوگا کہ تیری نماز ہو گئی یا تنوں قضا کرنے لو خضا دے ہاں ہو دی رائی قدر نہیں نہ مقبول ہے نہ ہوتے سواب میرے یہ سمدوست صرف اشارہ ہے کہ میں کپڑے صاف کرا تو انہوں پتا ہی تھے کئی پرے لکھے بے اور پاک دامن ہونا کنو آن دے پاک دامن جیڑا کپڑے صاف ہے ساری دنیا جاندی فلا آدمی جیڑا اس مسئلے یار پاک دامن یعنی انہیں گناہ نہیں کی یہ تو اللہ تعالیٰ نے سیابہ کا تحر پڑھو علماء آن دے دوسری سیابہ کا تحر پڑھ دے رسول اللہ حکم ہے کپڑے صاف رکھ یہ تو مراد کیریکٹر رکھلا کر کہ تیرے اندر ایسا آئیب نہیں ہونا چاہیے لوگوں گے رکھ دیں بنے آن پھر دا نبی اور مولد کام دے توا کرنا یہ تو اللہ نے جیڑا کہنا کپڑے نمازی پاک ہونے چاہیے وہاں مدرد تیرے چھٹا نہیں پیارا ہوں جسم پاک کر یا وضو نہ کر جنہان لی حال دے غسل نہ کر اور وضو دے اندر بھی کی کر رہا پھیل جانتی گل بیان لیتا کئی جمعہ چاہیے مگر اگلا موضوع آ جانتا سر تے بھی ایسی آت پھیرنے پیار رہی تو نے باقی وضو چھٹا دی گیا چوٹی کتھے تھی تھلا کتھے آج جنہوں پھیر رہا تو پیار تھلے کی معنی ہویا کہ سر تو پیارا تک پاک ہو گیا ای انڈ سی اوہ در بھی آنڈے ایسے درمیان جب اکھلا تیرے جسم کوئی کپڑے آنڈا دا نا خلاقی کوئی تبا جسمانی آئے جناہ کیتا چوڑی کیتا کہنوں قتل کیتا بدلنا جنہیں گناہ ہم دے اور کیٹے تو اور کیٹے تو انہیں تو توبہ کر لی ہے پاک ہو گیا اس سے اللہ تعالیٰ نے جنہوں نے احکام بیان پھرنا ہے دو جی جو فرمایا ان اللہ یحبت تبا بینا ویحبت المتحد اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے اللہ انہیں چنگے لگ دے ہو بندے کہ جنہیں توبہ دے رہی ہے پہلا اپنا پاک کرنا اندر صاف پہ پھر جنہوں نے غسل دے رہی ہے ظاہر نہیں پاک کرنا ظاہر پاک رہا چندروں گندہ رہا ایک کوئی ہو شاید نہیں مقام باقی امد نے کہتا پہ نماز ہو جاندی اٹھے جان ہو جاندی چھوڑ جاندی فتحہ اچکدار نہیں کرنی پیدی ہو گئے امام محمد بن حنبل نے کیا ظاہریہ نے کیا عشیہ نے کیا کہ اگر وہ عرض مقصوبہ جس مکان جو نماز پڑھ رہا کسی دا نجاز کبدا کیا ساری عمر پڑھ ایک بھی نواز قبول ایک بھی نہیں ہوئی زمین ہی نہ پاک ہے جسے تو کھڑا اتھے خدا چری نواز قبول باقی آلے ہو گئی مگر گناہ انہوں ہونا بہرحال مقصوب زمین مربے لوگاں دے کھوئے مکان کھوئے نجاز کبدا لیا کے راہے تھے مڑ کے چڑے آئی کوئی نہیں اتھے نمازان پڑھ دے پھر دے ساری امتان دے حرام کبیرہ گناہ کوشان دے دنیا جان چھوٹ گئی فتوہ ہو گیا مروہ بڑے بڑے نیکان دے سرے تو نمازی نہیں ہو یہ لی اللہ ہاں دے مکان پاک لباس پاک بدن پاک اے اشارے تُس سمجھ گیا تو کوئی گناہ رہ گیا پندل پھر اے تو پہلا پاک ہوگا تو بھوزو گسر بڑے بڑے ہوگی دے باتنی تتھی اندروں پاک نہیں ہو تو کوشوی نہیں لوگاں دے مشہور رہے گرل جتنا مرضی ہو مثال کوئی نہیں گل ہو وہ چھو گل سمجھ نہیں چاہیے کہ کوشو لوگ جا رہا ہے اسی گنگا نہ ہونے چلے ہیں ہندو حاج دی چران سمجھ دے جو میں اسی مکہ مزوان جان بابا نانک دی ملے انہاں کہا کتھے چلے گنگا چلے ہیں پاک ہونے چلے ہیں انہاں نے کہا کوڑا قدو دیتا تومڑی دیتی کوڑی تھی انہاں کہا انہاں یہاں گھوٹے دوالے اٹھو لے آئے گھوٹے سو دوائے جتو کٹی ہونے آگا چکھو کوڑی دی کوڑی انہاں کیا گھوٹے دیتا کوئی انہاں اثر ہویا کی کر دے پھر دے کوڑی گنگا نہ ہوں پھر دا کتھے جڑے اندروں پھلی دینا انہوں نے گھوٹے کوش نہیں کر اندر صاف کر اللہ تعالی نے آخر تے فرمایا میں آخری حصہ پہلا لے لیا کہ ایک تے انہاں چیزیں تو کوئی قبرہ ہے نا کہ اللہ تعالی خام خواہ تنگی فرمو دا نہیں اللہ دین کوئی تنگی نہیں یہ کوئی پابندی ہے وہ اتنا سمجھو جنہیں کوئی مشرق اور حاضق طبیق قابل ڈاکٹر حکیم اللہ آ چیزانہ کھا اینا تو پرہیز کر بیوکو بھی بیمارہ کھو گا کہ ڈاکٹر مینو تنگ کر رہا نہیں پلیری کر رہا یہاں کوئی خیر خواہ باپ بچے نوانا پتہ کامنی کرنے وہ سمجھا جا سکتا باپ میں جہدہوں نے مسئیبت پہنگا اور شفقت ہوں اللہ نے دینی پابندی لائی ہے ساڑھے پلیری برنو تنگنی کرنا چاہو پاک دیکھنا چاہوں تھا نعمت پوری کرنے چاہیے تیاخر سے فرمایا لا اللہ کم تشکر ہوں لا اللہ کم تترزمہ نبی ساوی بیٹھے دوسرے سی عالم جان شرونی بھی اللہ لا اللہ نہیں کہہ سکتا یار اللہ ترجیل ہوں تھا کہ شاید اللہ نے شاید کی کہنا اے تو جان شرونی ترجمہ کر لے تاکہ تم تاکہ بھئی کتنا ترجمہ ہونا ہے لا اللہ عربی شاید ہی شاید ہی یہاں مانے یہ ہونے ہمیں بدھر دے پھر یہ سکنے یہ تھے اللہ علیہ اللہ مانا تاکہ ہے یہ ہمیں اعتراض تو بچھنی کہ کافر پھارنا لے ہیں تو تو اٹھا اللہ شاید ہاں لے انہوں پاک نہیں پھارا نہیں لا اللہ کم تشکر ہوں توقع ہے امید ہے کہ تم شکر کرو اس پاروں یہ جو نکتہ نکڑا کئی پوشتے تقدیر لا تقدیر حل کی تیرہ بنے کہ میں من مردی کرو تاکہ کمانا میں یا ہوئی جانا یہ نہیں ہونے یہ تیرے اپنے تھے نسخہ تینوں دستا امید ہے کہ تسیہ یہ کر کے نتیجہ حاصل کر لوگ لا اللہ کم تتہ کون روزے لیا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ تاکہ دے پھر ہم دا نتیجہ نکڑے بندے پرہیزگار بچھے بہت معاشرہ نہیں رہنگی شاید تم پرہیزگار بن جاؤ کیونکہ ایک بندے دی اپنی کوشش رمین تاکہ دے اپنے عمل کے داروں مدارہ خدا آئے دیج مداخلت نہیں کرتا انسانی آزادی جنہی آپ ٹانگڑا ہوں دا انہوں چھوٹی تے کر دمارے آپ یہ کی کرتا اس تو شاید ہی ترجمہ کرنا بندے دے اختیار پر ہوئے اللہ دے علم دی گرنے اللہ دے علم دے ہر شہر کامل ہے مگر انسان نے کی کرنا نہیں ان چھوٹی میری اس تو شاید کہ اگر تسی قدر کرو گے امید ہے کہ تم اس نعمت کی قدر کرو اے امید اور شاید اور انسانی اختیار نوزہن سے رکھنا نکتے انہیں بھی تلوارنا بریگ گاہ تو کارمینا پھیلا سکنا ہونا اللہ پاک فراندہ اے لوگوں جڑے ایمان لائے مومن بنے جی اللہ دے رسول اللہ مندے جی جب ہوں تسی نماز واسطے کھڑے ہو اس ویلیاء کام کر رہے ہیں اپنے موں دو کونیوں تک ہاتھ دو اپنے سروں دا مسا کرو اپنے پیر تو گٹیاں تک اور اگر تسی زیادہ ناپاک جے غسل لیا جو فتحر پھر بہت زیادہ سر تو پیران تک اپنا پاک کرو اور اگر تسی بیمار ہو یا مسافر ہو تو پھر پاہنے چورچوں کوئی آدمی ٹٹی پھر کے آیا یا وہ عورب جے قریب گیا کس اطرح نہیں میں ناپاکی ہے چھوٹی ہے یا بڑی ہے پانی نہیں ملیا تو پھر تسی ایسا زمین دا کوئی حصہ تلاش کرو فتح یم مون سعیدن تیبا زمین دی ستا جڑی پاک صاف ہوئے جراسین وڑی مٹی ناوے گنڈی ناوے اے ہو جی مٹی تلاش کرو فم سعو بے وجوہ کمائی دیکم انا او اس مٹی نو ہاتھ لاکے او دنہ پھر اپنے موں اور اپنے ہاتھ جلے اے ناں تسی مسا کھڑا اے دی کونیاں نہیں آکھیا کئی فقہان دے بھی کونیاں تک کرنا چاہیدہ اے تھے ہوتا تھے جو میں اراد مرافق کے اور وضو چھائے گا کہ کونیاں تک نہیں اے تھے لاتا نہ لو کیونکہ اے تھے کونیاں تک کرو کیلہ ناں لونی دے مٹی ہے خام خواہ خراب کرنا اوہ تے کشارہ ہے کہ اگر تو غسل نہیں کر سکتا وضو نہیں کر سکتا دو چیزیں جی تو پیدایشن اللہ دین حکمت نہ پڑے مہتین دا آدمی بنے آم پانی اور مٹی اے ناں دوان بنا کے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام منا ہوتا ہے پانی اس سے مال ہویا اور مٹی ہوئی اہو دویں تو ہو رہے ہیں پاک کرنے رہے بندین ہوئے ہیں کہ پانی ملتا تو تو بھر چھکنا ہے بیمار نہیں تے نمتکلیف نہیں جندا اور میں حدیث پاک دا بھی ذکر کروں دین چے ڈالانے آکھا تنگی نہیں اگر پاڑا ہی کچے انہا کے آدمی اگر غسل کرے تو مر جانا ہونے یا بیمار ہو جو گا کوئی غسل نہیں تو یمم کرے پانی گرم نہیں ہوندہ ایسی جگہ تے بیلکل آئے تو یمم کرے تو نماز پڑے وہ نہیں پاک ہے جنہا غسل نہیں پاک ہونا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ امیرِ لشکر سی غسل بھی حاجت ہو گئی کئی نماز ہی نہیں پڑھ دے پرونے گئے تھی پائی دین نے کڑا تو انہوں سی وجہ پایا ہر شہدہ ہر موجود ہے ناپاک ہو گئے شر بھی بڑی انہوں نے تیم کی تا نماز پڑھ دے اور نماز تے کہیں دے رہا کہ عبداللہ کی کہتے ہیں یار پانی گیا کہ تو ساڑا امیر ہیں جماعت کر آ رہے ہیں کہا لگا رہا جو مدینہ جاؤں پوچھلان تو ہی ہونتے پڑھو نا میرے پیچھے پڑی مدینہ جا کے پوچھا رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ تو ایک سوگر لبی کہ پڑھا بھی ہو جو تیمان کرنے بھائی یار رسول اللہ میں نو قرآن دی ہے تو سیادہ وَلَا تَقْتُلُوا نَخُصَكُمْ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَمِكُمْ رَحِيمًا اپنے آپ نو قتل نہ کر دیو اللہ تو عرصے بڑا میر بانے میں کہا چنگا میر بانے جا اس کا کرج میں نو مار دیتا کہا دا میں ایسو حضور پاک بڑا آس آپ دیا داراننگیاں فرمایا ٹھیک کی تھا امام ابونی فارم ترہ اے مسئل دین نے سنو اللہ نے دیتا آخر کیا دین میں تنگی کو رکھی تنگی جرہ کو بیان کر رہا آپ بے وکوف ہیں دین جرہوں نے ہر سوردہ لحاظ کی تھا اس نے فرمایا صرف یہ نہیں ہے کہ اگر پانی نہیں دوسری شہد تین تو گارے چاپنے آسی مٹھی جو مٹھی تلاش کر اور ابھی بیانے جراسین مڑی کوئی دیتا مل لے بیمار ہو جو گا جراسین مڑی جان اللہ نے آکھا نہیں صحیح جان طیبہ پاک جگہ چاڑی دیتے کوئی گنگی نہیں کوئی پریدی وہ لبنی ہوتے ہاتھ مار کے اپنے موں اور ہتھاتے پیر جو دون نئی سے مسئلہ تھا پتا حضرت مار بن یاسر عزیز نے میں اس طرح ایک سفر ہو گئے انہوں نے کپڑے لائے دے سمجھ کے بھی بھوزود آتی تھی میں نہیں ہمیں موں تھی میں ہمیں گھسل دی لوڑ کپڑے لائے دے پہنٹنی ہیں کھا دی اور لیڑ دے رہے ہوتے مٹی دے آگے پوچھے حضور نے آکھا ہمارے دے کرنڈی کڑی لڑ تھی جو حضرت آتی ہمیں گھسل دے ہاتھ لائے زیادہ مٹی لگے پھوک بھی مار رہے ایتے موں تھی پھر لے بیرکل ویکھے پورا تھاوی نا رائے دے پھر کلوں ہی دین پڑھا صرف ہاتھیں پھرنا پہنے کچھ لگے یا نہ لگے اوہ نہیں داڑی نوہی کچھ نہیں کہنا جنہا حصہ ننگا پھر دے اہت ایتر آگے ہی لگی ہے اہت پیشلے پر قصہ مکاب نے پھروایا ہمار اتنے ہی کافی ہے یعنی دین اسلام کی آنگا پانی ہی نہیں میسر ہویا یاد کر مٹی چو پیدا ہویا اور دوبارہ مٹی چلے جا اپنی پیدائش والا غور کر نارے ہور شہن جی بری ایسی مرے گا دفیر و جائے عربی پڑھنا ننے پچھو کہ موہ تی مٹی ملنی وہ موہ تی مونے کارک ملتی ہے کٹی زلت رسوائی آدمی اپنے مفتی موہ تی مٹی ملنی اللہ تیرے سامنے میں بلکل آج پر میری کٹی ہزتا ہے میرا کڑا کار ہے تو مالک ہے میں جی خودتے راڑنا خورا موہ تی نام ملنی کٹی سامنے کڑا آجندہ اہ ہے اگر مٹی ہے وہ بھی گنڈی ہے اللہ نے ہو دینا جایز نہیں کیسا اس جہاں مسئلے باس جہاں میں توڑے سامنے پڑھ رہا کہ دین اسلام کنی فکر ہے کہ بندہ نماز نہ وقت سر چلے کنے ہیں جنہیں بس آنج نمازہ نہیں پڑھئی ہیں قضاء کر رہی ہیں جا کے پڑھائیں مجرم ہو گئے اور نماز ہونے قبول ہونے ہی ہیں وقت جلائیں گے چکا ہوتا ہے وقت تو بعد اسلام دے اندر سوائے دو بندے اندر کسے دی نماز نہیں ہے قضاء تو توبہ کر جو قضاء نہ دی سہ دین اسلام دے اندر وجود ہی کوئی صرف دو بندے جڑے وقت تو بعد پڑھ سکتے اندر کضاء نہیں ادا ہے ایک آدمی ستہ رہے جندا اندر جدوں جاگا ہوئے ہونے ایک منٹ دی دیر نہ کرے سب تو پہنے ہوتے ہیں وضو کر کے نماز پڑھے اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا نائم اور ستے بندے نوں کوئی گناہ نہیں جدا وقت لنگ گیا اللہ اندر لکھ دے ہوئے اے میرا بندہ تھکا سی میں نوں آرام کراتا دے نماز دی وقت سٹ لے ہو اور دوسرا ہوا جنہوں یاد نہ روے چتہ پھول گیا نے سیان ہو گیا با یاد ہے میری سے نماز رہیں گی اے جنہوں یاد آوے پڑھ لے اے دو بندے جاگ دیا ہوئے ہوش آباس وقت لگا ہوئے کوئی دین نہیں مند آئے کسی تھلے نہیں اتر سکتے سیڑتے پڑھو کعبہ نمونی ہو سکتا جنہوں بس جاندی انہوں پڑھو میں یہ وضوورت یمن دا موقع تیا پڑھوں گا میں بس منازدان الوضوورت یمن ویقار لو پاک دفتہو رہن الفقہ اور المذاہب الاربہ ایک کتاب ہونے اردو چیز ہو گئی ہے میکمہ و پاک پنجاب نے دا اردو ترجمہ کراتا اے اصل عربی ہے عبدالرمان الدزیری کو لوں مصر دی حکومت نے لکھوا ہی چار مذہب چارے ماماں دے جڑے یہ ناں یہ کتاب میں بڑھا رہا ہوا کئی کئی کال نچوڑ کٹ کے ہنفی کی آن دے فتوہ شافی مال کی کتاب بنائی اے 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 ایک سو چار سفر زفر موڑے من آجازان الوضوو و تیمم لے مردن شدید و حبسن فی مکان لیسا بیمائی سیتی مرہ جے کوئی بندہ وضو تو مھی کیا یمم میں نہیں کر سکتا بہت بیمار ہے یا ایسی جگہ تے ہیں کہ اتھے کوئی شاید تے تیمم جائزہ نہیں پاک مٹی گئے نہیں فائنو یاجب اللہ ہے یو سلجا فالوقت بدونے بھضو ہے بدونے تیمم اتھے فرض ہے کہ بغیر بھضو تو بغیر تیمم تو انواد پڑے اللہ نے محمد پوری کر رہی ہے دین کوئی قصر نہیں چھڑی علا ان المریض اللہ دیلہ اکبر قیام لسلات فائنو یسلی قائدن کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا بے کے پڑھے فائن آجاز آج سلی بل اشارہ اور اگر صحیح دیر کوب نہیں کر سکتا تے اشارہ ہی کر کے مرا مرا پڑھے نماز نہیں اللہ چھڑ باقی اللہ ہے ماما چو کسے نو صحیح کرسے ممزان داد باقی آنے آکھا امام ابو انی فارم تلالی کہ وہ وقتی طور سے بلکل ایتان دیئے کہ نماز پڑھے نمازی طرح مرگنی نہیں جانی مرکے پڑھنی امام مالک نے آکھا نمازی معافیہ جدو انہوں کو حضو آنے انہوں نے کھڑی پڑھنی چھٹی امام احمد نے صحیح سمجھ انہوں نے کہا کہ نہیں جو وقت سر کر سکتا تھی وہ کرے اگر انہوں کو حضو دی نہیں کنجاز تو نماز کیوں چھٹے نماز کیوں معافیہ نہیں پڑھنی پڑھنی اور انہوں دوبارہ پڑھنی لوڑنی وہ نماز بلکل درست اور صحیح ہے اہو امام ابن تیمی آرام تلالی دنوں بکھا کرو دینے ہو جی مصیبت پہنزہ بیکوری پڑھو پھر پڑھے پھر reported پڑھے پھرو جلی پڑھی کیو بسم اللہ سوڑھانے سہی ہے اے دینے در کوئی شک اتین بندیاں تا بیان ہو گیا کہ حضو آرے غسل آرے اور تجم مالے جنال پھر جزے کو کچھ بھی نہیں اوہ دیان مگر حضو در تریک ہے اور دوسری چیزیں اے دنیا ہم سے آج آنے دی کوئی گیا لے ہونڈا یہ حضو کرنا بوضو کرنا سکھاؤنڈی صاحبہ کرام بہنی دی حضرت عثمان رضی اللہ لوگوں نے مجمع پانی منگوندے سی دنیا نوں کر کے وہ خوندے سی کدھر حضرت عثمان رضی اللہ منگوندے سی یو پڑھ کر کے وہ خوندے سی بہا ہے اللہ رسول طریقے سے بوضو میں انہوں نے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ پڑھوں گا وہ دے اندرگان نے ایک بہت بڑی بشارت دعوی ذکر کی تا کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے آسواب بیان فرمائے نماز دا اڈا درجہ اڈی شان جی ڈی اچھی گلت فرماؤن دے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ توزہ پانی منگوایا لوگوں سے سامنے اپنے حتہ دے تینوری پانی پایا سمت مزمزہ وستنسرہ پھر مونج پانی پایا مزمزہ کی تا مزمزہ بھی کئی بندین وکی عمر رنگ جائی تھے کہ پانی پا کے سر دے مزمزہ کوئی نہیں مونج پا کے چنگی چرا حل ہونا آئی چھو سکل جانا پانی پھر انہوں سٹنا اے مزمزہ سوندہ پانی انہوں حلق دے اندر حرکت دیو اوہ کو میں تو بار سٹنا روزے چھ نہیں روزے چھ کم نہیں کرنا وہ تینہ کیا کہ مونج لجاوات بار سر جو عام حال چھ مزمزہ پانی مونج پا کے خوب انہوں حل ہونا اچھی چرا تے پھر سٹنا وستنسرہ اور نال پھر ناکچ پانی پایا ناکچ پانی پا کے کھچنا ہوں سار نال اس دن شاک کھچنا اور کھچن تو بعد پھر بار نو خوب سٹنا اور ہاتھنا ہوں دو شاہ ہیں اس دن شاک کھچنا اندر نو اس دن سار پھر بار نو چاڑنا اور ہاتھنا ہوں سواہی کرنی سمہ غسلہ وجہو سلاسن پھر حضرت عثمان غنید اپنا مون تینوری توتا سمہ غسلہ یدہ علیمنا المرفہ کے سلاسن پھر اپنا سجاہت جدا سی تینوری توتا کونیاں تک سمہ غسلہ یدہ علیمنا المرفہ کے سلاسن پھر خبہ حضرت عثمان غنید اپنا سردہ مساہ کیتا سمہ غسلہ علیمنا سلاسن پھر پیردہ تینوری انہوں توتا سمہ غسلہ علیمنا سلاسن سردہ مساہ کر لگیاں کچنی بدعات چاہتے ہیں جنہیں لوگوں نے آئی جاتے ہیں کنیاں بیکھ لیاں اچھے پڑے ہاں وہ پچھے یہ بیوکوفو جوکشوی سی عزام سی جنہیں یہ جالی کال بنائی سی حضور علیہ السلام لانس ان کے انگوٹھے چموں پہلے انگوٹھے چمنا نہیں ہوتے ہیں بیلکہ جڑی روایت پھر دوسر اخبار دی دیاری آج دستہ پہ آتا ہوں آلمان وہاں کوئی آرد تسی بریلی بنے رکاٹ کے کوئی انگوٹھے ہیں دا ہگا زکر اسے تے بہا میں آئے جنہیں دو انگلہ ہیں سبابہ تین اے دو انگلہ ہیں انہیں دا اندر لے پاسے ہو اے دنوں میں انہیں دا جو جو لکھیا سینا چوٹھا بھی سبابہ تین میری روایت کی سی بند کی کہ انگوٹھے چم لے راکھ دے اور انگوٹھے ہیں دے بار جانے حضور دے نا دے محبت وہ پوچھے اپنے ہاتھ چم ملنا حضور نا محبت کی کوئی بندہ حقل دارنا میں نے سمجھا دے میں اپنے ہاتھ چم ملنا رسول اللہ دے ہاتھ چڑے دا او کے میں بن گئے اور شرم کرو اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام موجود ہوں دے ساڑے سامنے ہوں دے سی حبتہ دستے مبارک چم دے کئیان لوگا نے قدم مبارک چم لے کو گھر سے بن لیے میرے جواتے رسول اللہ دے ہاتھ چاہ بھی چم دے پھٹ انگوٹھے ہیں دا ذکر بلکل بات دے جال سادہ نے بنایا اے دو انگرہ سبابہ تینڈی ہے اور وہ بھی اندر پاس دے بات ہیں انہوں چم کے چلاوے مسئلہ کوئی تو غضو جوی لگو اللہ علیہ السلام لکھ دے کہ کوہستانی نے اپنے حاشی لکھا کہ میں سارا زور لائیا دیکھ کہ اکامتی لبز ہے میں کہ جڑا تکبیر ہوں دی اے دے چھوی چم دے فرمایا یہ بھی نہیں لبا جن کسے نے مرا چنگا لکھا صرف آزان کہ آزان ہون خطبہ جمعہ جوی لگ پہ قرآن شریفزہ ختم پڑھے آزار ہونے جوی لگ پہ یہ تھے آہ مولانا آمد رضا خانے لگے آہ خطبہ سن دیا اور قرآن دی تلاو سن دیا بالکل ایک کم نہیں کرنا ہوتے تھے نماز حرام ہے اور گل کرنی حرام ہے تسی یہ شروع کیتا اے فتوہ ہونا تھا میرے کو موجود ہے یعنی کچھ تے گل پندے پلے ہونی چاہیے کسی عالم نے کئی من کرتے نہیں ہونا چاہیے تو حضور جڑا کر دیں بالکل ایک کوئی چاہیے ہاتھاں دے پانی لو اور اگر اگر آئی ہے گا پھر بھی ایڈی تکلیف کرنی لونی دے تسی اپنے موں توکے تاریہ نا آتھا اللہ رسولوں سے ترینہ ہمیں مسا کر دیں یہ سننتے بھی عمل کریا کرو خواب خواب پانی نہیں زائے کرنا تھی تو جے کچھ خوشک ہو گیا تو نماز لے لو سرٹے ہاتھ پھر دیں سرٹے ہاتھ پھر اندے بارے چاہوں دا کہ سارے سرٹے ہم مسا کر دیں دراغوں لے جاندے سی پھر لے ہوں دے سی کسی ایڈھوں رکھے ہیں ایڈھوں رکھے ہیں ایڈھیں رکھے ہیں پھر جدنا کسی دے وال اجازت جانو کر لے ایڈی کوئی کر دیں دی دروں ہے نو خراب کرن دی لوڑ نہیں جدنا کسی نے اپنا سیٹ کی تانا معاملہ کہ میرے وال بڑے میں سوارے بنایا ہے ایڈھوں ہیں نو لے وے ایڈھیں اور جو میں امام ابن حضم الرحم تلالہ فرمو دے بسم اللہ نے ورنہ دین ہونو سن دے رو دین چنگی ہوئے تو منو پھاڑ رو اللہ ذا وعدہ کہ میں اپنے دین چونو تانگ کرنا پھر چونو شریف آدمی بڑھونا کہ صاحب سترے رو تانگ نہیں کرنا چاہوں اس تو مقدم را سے اور ابن عمر رضی نے کیتا جرا ابن حضم الاخلیت مخالف کوئی بھی صاحب آنے وعدہ میں منہ پورا کرے تو مستحب ہے ورنہ جاہ دے بھی یہ قرآن نے آکیا فمسا ہو بے وجوک ہے جاتاں بے آگے آوے وہ تھے تبییز ہوں گی وہ سارا نہیں ہوں گا کچھ ایسا اے عربی دا کہتا کہ جاتاں بے آگے لگی ہے تھوڑا اس تو قرآن تھوڑا کیا رسول اللہ نے پورا کیتا مستحب مارا اور ابن عمر رضی نے یا فوخ اے جدا ہوتے ہیں نا چوٹی پھر پھینو مسا کی اس تو کوئی تنگی ہوئے کوئی ٹوپی شوپی لئی ہوئے پاڑا لگ دا ہوئے مسئلے آنڈا پتا ہونا تھے کہ ہاتھ سر سے پھرنا سی پورے سے پھر گیا تادوی تھوڑے سے پھر گیا سائی اے کوش نہیں کرنا ہوئے ایک کوئی شاید سر سے ہاتھ پھرو سر سے ہاتھ پھرن بعض رویتان چاہا گیا کوئی ڈیاں پکیاں نہیں سی پہ اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام سر سے ہاتھ پھرنا قضال تک پاہنڈ گیا ایک گدی جڑی نا اتھے تک ہاتھ لائے گیا ہون جڑے ہنفی حضرات کوئی لکھ دے کتاباں کئی دیوبندی بولین نے پڑھی یہ گردن دا مسئلے ہوئی ٹھیک ہے گردن دا مسئلے بیدت ہے ایجرہ گردن دا مسئلے کوئی نبی اللہ علیہ السلام نہیں چکتا نہ دین کوئی ہے گا اسلام دے وچے بلکل ایک من کرتے گا کوئی بندہ تونتے اتنا پھیرا کرے سر دے مسئلے دا حکم اور روزا بعد بھی چلو سننے تو کانا ثابت ہوگا گردن شردن کوئی تو مالن عبداللہ ہی لکھنی بھی رہم تلال بڑے عالم اکتالیس سال دی عمر فہد ہے مگر علم دا پہاڑ سی توفہ تو طلبہ لکھیا بھی مسئلے رکبہ وہ جو نے کچھیاں پکیاں لکھیا گیا یار کوئی پتا چال دا بھی گردن تے بھی مگر آخر سے جا کے لکھ دیا جیڑے سادھے عالم آنڈے پٹھے آتنا پھر دوبارہ آئی تو کرے اے نہیں مینوں لببہ اے اسی پہ سردن ہاتھ پیر دیاں پیر دیاں انسو تک لے گا اے کوئی گر نہیں اے والاں تو تھلے درہاں ہو گیا آنڈا یہی لببہ ہے اے جیڑا مشایخ نے لکھیا اور سارے معلومیاں نے کہ بات وکھرا کانانو ہاتھ پیر کے پیرہ ہاتھ پٹھے کر گئی تے پیرے کتن نہیں ہی آنا میرے اے ڈڈا وڈڈا آنڈا مجھوڑی کوئی نہیں اے کوئی بھی نہیں اسی بخواہ سکتے بی بی کی جہاں گا سردن ہاتھ پیر دیاں پیر دیاں تھوڑا جاتاں تک کوئی لے گا اے مڑا چنگا لبضہ ہاں ورنہ کوئی شہن تخلیق نہیں ہے باتاں تو سردن مسے سردن نہیں سردن ہاتھ پیرو کانان چنگلی پیر لو پیچھے ہیں پیر دیو گردن رمضہ موسیٰ کوئی نہیں پیرت ہوتے اور بعد حضرت عثمان غنی رضی نے فرمایا کدہ درجہ اس نماز دا جو لیے سی بے قدر کر کے سردن موٹی اللہ نے دیتا اس دنیا اندر میراج مومن دا حضرت عثمان غنی رضی نے فرما دے جیسے اس طرح وضو کیتا سمہ کالا رہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضہ نہ با وضوح حاضر واہ کیسا مضا آیا کہ نمی نسل کھڑی سی حضرت عثمان رضی نے وضو کر کیا کیا اور جس طرح میں توڑے سامنے وضو کیتا اس طرح ہی میری سرکار نے وضو کیتا اے اللہ دے رسول دا وضو ہے جو میں توانا در سیا میری پیغمبر نے میرے سامنے وضو نہ با وضوح حاضر ایک امت نے شکار ہے زبانی ہی نرادہ سے کر کے بخوایا پتر توانا جا چاہتا ہے کہ صحیح طریقہ کی اور نار کایا سمہ کالا من توضہ نہ با وضوح حاضر سمہ یسلی پھر حضرت سمان رضی نے فرمایا اور جن نے وضو کیتا حضور نے وضو کیتا نار باچے فرمایا کہ جن نے میری طرح وضو کیتا سمہ یسلی رکھتا ہے پھر دو رکھتا نماز پڑی پاہ میں نفل پڑے پاہ میں سنتائیں پاہ میں کوئی فرضہ ہی وقت ہے دو رکھتا انہیں پڑی لا یحد سنف سو فیہ مابش ہے اے او نماز جو ابراہیم علیہ السلام مانگ دیا کہ ایسی نماز دے منو جنہ میں نمازا فرمایا انہیں دعا رکھتا اپنے آپنا کوئی گل نہیں ہونے کی اپنا کوئی خیال نہیں آیا کوئی بچانے نہیں پھسیا کوئی کاروبار اتحان کدھرے نہیں گیا دو رکھتا ایڈنا انہیں پڑھ شڑیا بساری نماز چلا ور ریا غفرہ لہو مات قدم نمبے مطبق اللہ ایسے وضونا اور ایسی دو رکھتا نتیجہ ہے دو سارے پہلے گناہ دے گناہ دے گناہ اللہ نے کلم پھیرتا بخش آگئے جب انہیں ہر عضو سے جڑا جڑا توتا نالو نالی توبہ کیتی بہاتھ توتے اینا ہتھانا جڑا لوگانوں تھپڑ مارے لوگانوں سے مال چوڑی کیتا لوگانوں میں صرف ہاتھی تواندیا یا تو ہی توبہ کر اللہ رحمت فرمایا شاکھ اکبر سے ساڑے وڑے بھی کچھ ناراض ہوگا پیر میلے ایشا گولوی فرما ہوں دے ابن تیمیار ابن قیم دین دے بڑے خادم ہیں مگر انہوں نے کو ظلم گیا انہوں نے شاکھ اکبر دے مسئل کیوں گلت بزنیاں بیان کیتا وہ یہ ہو جی واضح تروجید نہیں سی مند بہل کرو دا اپنا مطلب ایک بنا دیا اوہ جو ظاہری سی اینا دین دا پابانسی امام ابن حضم توسوا کسے دے فتوے دے ابن عربی نے اپنی کتاب فتوانی سندن تا پیرو مگر انہوں نے دونیاں گرلان کرتا عام لوگ جوڑے اپنیاں گرلان بنا لیا رب بنیا سی رب کی بننا انہوں نے اپنا بھی نہیں سی رب دا میں کی اکھا میں ہے گا کچھ بھی نہیں اللہ دا فیضی ہے ساتھ تو اش شیخ و اکبر فراؤں دے جڑا تین وری تو حد تونا تین شاہد دا خیال کر کہ جے حرام ہے تو پہلی وری تو حد تو حرام دلا سارا کٹ کے بار سیٹ اپنے کرو پھر حد تویں جے حرام کھول ہے حرام کھانا تیرا حد تونڈا کوئی حق نہیں پہلا حد تونہ حرام تونہ دوسرا حد تونہ تجھے پہلا فرض ہے دین ایک وری توک ہے بس کر دے بالکل بزوئی ٹھیک ہے دو وری تین وری حضور نے کیتا کدی ایک وری کیتا کدی دو وری تسی بھی کر لیا کر دے ایک وری صرف موں تو لیا ایک وری بان تو لیا ایک وری فرض ہے مسئلہ حق پورا ہوگیا دو وری کرو درمیانہ اندر جا تیسرے آخری تیسرے تو باز ہی پانی برسی جوزے کیامت دین پخت ہوگی کہ خامقہ پانی دائے کر دے پہلا فرماؤں دے فرض ہے حرام تو بچنا دجا سنت ہے اوکی ہے کہ زہد کرنے ہے گی یہ حلال چیزیں رکھ سکتاں مگر اللہ دے نبی نے دنیا نیرے نہیں آنے فکر اور درویشی جی زندگی گزاری ہے آپ بے کر چلے چاگنی بڑی اے فرض نہیں درجہ مگر سنت ہے اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام دنیا تو جاندے ہیں لوگ آنے بے کیا آپ حاکم سی اسے خزانے دے ٹیر لگ دے تھارا وند کے اثر نوں پھر کرنوں جاندے ہیں پوش دے بیبیانی اللہ دے رسول اللہ دا نہ آئی ہیں بس کوئی شاید زہد کی تا دنیا تو مو پھیر لیا فرمائے سنت تیرے بس دیگر نہیں مگر کوشش تے کرنا بے تو زہد بھی اختیار کرے تیسرا جڑا مندوب ہے کہ مشت بے مال ہے وہ ایسا حرام بھی نہیں بسی فتوہ دے دیئے جید بھی ہوندہ امکان ہے کوش آرمان دے جید ہے کوش آرمان دے نا دے مشکوک اتو حد تونے اتو میدھو میں اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام میں بندیا جدا مشکوک شایانوں میں چھٹ گیا جنہ دا رولا ہے انہوں نے کہا یار کوئی حلال آنڈا حرام آنڈا رولے علی گل حافظ محمد الحفیر بڑی پیاری انسان رولا پہ جائے بیا گوڑیا کے زہر عقل مند آنڈا اللہ نے کھام کا پنگا لیا کیوں کھاما جی زہر ہی نکلا ہے کیوں کھاما مشکوک نو چھٹ گیا تین عمل دستے شیخ نے کی ڈی وڈی گیا حرام چھٹ گیا اے فرض سنت دنیا دیام ہم تیزنان جنہیں ٹیران دے ٹیر کٹھی کرنے دفع کر گزارہ کر اللہ دے رسول کٹھیاں کرنا چاہوں دے ساری دنیا دا مارا دالت ہوندہ جیزوں حدیث پاک پڑی اللہ دا فرشتہ آیا آکھیں آیا رسول اگر تم چاہوں دا صفحہ پاڑ سونے دا بڑھاتا جیز چرے نالال پھرے جتھے مرضی دنہ خرج کر فرمایا جی بریل میں نہیں چاہوں دا میں نے اللہ تعالیٰ جڑنا عبد نبی رکھے اپنا غلام نبی رکھے کہہ دن میڑے کسی دن فاقہ آوے میں دنیا جیز مسافر دی دنگی گزارنا چاہوں ایک دن بیدنیا نے ترس کھا کے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف ہوں دی کپڑا چورہ کر کے بھی شاہدتا ابنو نہیں دا گی تحجد نہیں لنگی فرمایا کیوں میرے میں دنیا جی حرام کرنا دنیا جی حرام چھڑن رہا ہے میں دنیا جی حرام چھڑن رہا ہے دنیا جی حرام چھڑن رہا ہے دنیا جی حرام چھڑن رہا ہے زود اختیار کرنا اور تیسرا مشکوک چیزیں تو بھی نجات پارن رہا ہے میں نے چھڑنا کٹھے جانا کسی نے شاکر یہ ہو جا بھضو کرنا جیسے نماز بھی آلہ ہوں اللہ انہوں نے سارا اکرام سندے تھی مزہ ہوں دا سی آخر امام دیان اللہ پر نماز کے اندر ٹی ٹی بار ہی آکنا بھضو ہی آکر اسٹائین کے اندر روندے جاندے تھی پتہ لگتا تھا پھر اپنا گل کر رہا ہے اسی گڑھوں لاؤں نے اب دو آدان بیڑھ دیئے کوئی مزہ ہوں دیئے لنبی کریئے تقرار کر دیئی آکنا بھضو روندے جاندے تھی پڑھ دے جاندے تھی تو ایسی نماز حضرت عثمان رضی نے فرمان رسول اللہ نے کیا جڑا میرے ورگاہ وضو کرے تھے دو رکھتاں پھر پڑے وہ دیچ خیال نہ کسے پاسے جاندے گناہ بخشے گا ہن میں وقت بالکل ختم نہیں ہو گیا ورنہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ بارت وہ پھر کسے موقع دے پڑھوں گا جڑا تحارت تھے امام نے لکھ رہا ابن قیمی صوفی سی عالمی سی مگر ابن تیمیر دو میں جڑے احسان دیوی مالک سی آپ کو سننے چاہتے ہیں مدار جو سالکین پتہ لگ دا کہ صوفی بھی نہیں ہوتے پہنچے جڑا صبر شکر اور رضا دے مقام ہی نا دون آسل تو اللہ تعفیق دے اللہ تعالی نے جیسے نماز دا دستہ آدھے جڑی حضور نماز دے مسائل اللہ دے رسول بیانوں فرمائے انہوں سے کیے عوضہ مطابق اپنے آپ نو درست کریے تے پھر مضا پائیے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ تعالی عبداللہ ورسول خاتم نبیین سیدنا و مولانا محمد علیہ وآلہ 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 وقت دیڑا ہے وقت مغرب پورے دیوے چھے اثر تاکہ انظار کرے میری اثر لڑی ہے اچھو شروع ہوئی تھے مغرب تاکی سے ٹائم بھی پڑھنوں کو پہوز سے نہیں جی تو ہویا خوری پڑھے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والا رسول اہل کریم سیدنا و نبینا محمد وآلہ وصحبی ادمین اعلان کئی سارے ایسے تو میں خطبہ ذرا جلدی ختم کرتا پہلا اعلان تھا میرے سامنے کتاب ہے بات چیئے انہا آگئے میرے پائی صاحب انہا نکل فون کی تا سی انہاں دی پائی ہے پروفیسر رشید انگوی انہاں نے کتاب لے بڑھیاں تفسیران پڑھیاں بڑھیاں کتاباں پڑھیاں مگر میں ممر سے بیٹھاتا ہوں دسنا یہ کتاب پروفیسر صاحب نے میرے نام سے پیجی میں نو ڈاکس ملی میں نو چھڑے آنے سورة البکرہ متارہ سورة البکرہ پڑھیا میرے بارے کوئی اچھے کرمات یوں نے لکھے اللہ تعالی جزائے خیر دے بڑی میری محبت پیار نار کتاب انہاں نے میرے پیجی کال انہاں نے پائی نے پچھا اب تسی پڑھ لی میں آکھا یار پڑھ لی پہ مد آیا خدا دا نامنو میں بیکھیا بتفسیران لکھنا رہے نے قرآن شریف دا چہرہ چھپاتا جس گھر لی قرآن نہیں سینا آیا اوہ در نکھچ کے لے گئے جی قصہ پورا قرآن جب نے آرادی جنا دسان سفیان دی کاری ایک ایسا سواد پاتا اب قرآن نا سامنے آیا بڑکی کہیں کہانیاں جب پس گئے لوگ کوئی فقی مسائل چل گیا تفسیران لکھیا فران امام آزا فران قرآن شریف دا مو نا بیکھنے دا اب خود کتاب کی آنگی اس بندے خدا نے متعلق سورت البکرہ لی انہوں پڑھن تو بعد میں معلوم کی تھا میں آج تک اس سورت نا پڑھے آئی کوئی نہیں اور اللہ سے رسول اللہ علیہ السلام نے جدا فرمایا کہ سورہ بکرہ پڑھو شیطان اس کا عرش نہیں رہی رہا پہ نکمے لوگیں کامنی کر سکتے لوگوں نے جادو دا سامنے لیا جیسے عالمون بیکی جائے پڑھا کرو اپنے کارج جادو نہیں ہندہ پڑھانا اور یار جادو ہندہ کے نہیں ہندہ وکھڑے کام اللہ سے رسول دا منشانی حضور نے آکے آٹھ ٹائیس پارے ہیں جی سورج جڑھا کرانا پردہ رو گنا ایت تو ہدایت لیں گنا رو ایت شریعت پوری ہے کار کے میں بساؤنا کماؤنا کے میں جہاد کی کرنا اس سے تو یہ سورت پہلہ رکھی گیا حالانکہ بہت بات اتری مگر ابتداء چلات پی بہت جو بھی بات بیان ہویا نا وہ تو مقصد ہے کہ انہوں شریعت دے حکم دی تعمیل دہا دی بنونا یہ تو شریعت سے سورج پوری بیان ہو تیازہ فرمایا جس کا ارچہ پڑھنا بے خامد کے میں رہا بیوی کے میں رہا حاکم کے میں رہا دنیا کے میں روے وہ شیطان کیوں ہونا ہونے ہر قدم سے وہ حضیت دینیت موجود ہے تو فرمایا پروفیسر صاحب نے واقعی یہ لکھا کہ سورج سامنے ہو دی کیوں ہوتری ہے اور کتنا حیرات اندی ہے پہ تسی دنیا جی کھا دے لی آئے بستیاں کھان دے رو اور تو انہوں دنیا دیشت کردے اور بریاد پرس کردے منتا کردے ہوتھ کردے تسی دنیا سے خدا دے نائب اور خدا دی فوج دے جو میں فوج کتل دیئے بھاگی انہوں ان دمین سے جلے بدماش حکومت کردے انہوں پچلنا کوئی معدرت نہ کرے کوئی منتا نہ کرے بینے یہ اسی بڑے عمل پسند ہیں فوجیاں منتا کردی ہیں پولیس منت کردی ہیں بسی ایکشن کیوں لے رہے ہیں انہوں دی ڈیوٹی ہے کہ زمین سے فساد کیوں ہو رہا مسلمان دی ذمہ داری ہے کہ خدا دے دین مغارب کرے اے میں انہوں نے اشارہ کرتا اس کتابوں لیاں بغیر پڑے لکھے بچے ناران اور انہوں پڑھنے پتا لگنا بے جنہاں بیسان سے سب بکار قرآن ایک سترت گل مقادم دا اسی داکھ سفر بنا لینے وہ انہوں نے دب جاندہ قرآن نہیں پتا لگ دا انہوں نے اگل کیوں کہی سی ایک قرآن بخایا مسارہ سورت البکرہ یقین جانو ہے سورتنو ہر بندہ جلے کوڑ ہمتنا لے کے جاوے پروفیسر صاحب دے پاہی آئے ہونے شاید وہ بار ہونا رکھتی ہونے وہ بات جانو پتا لگ سا دوسرا اعلان ہے کہ یونیورسٹیت انشاءاللہ وی رمضان اے بجڑا آ رہا اس دن سوال جواب بھی نشست وہ ڈاکٹر حضرات اور طالب علم انہوں نے بلا رہنے دے سوال کر دے درس جی بجائے پڑے لکھے لوگ ہوندے انہوں نے سوال جی مزا ہوندہ اے نا کم مجنی پاس دے داری کٹی ہے کنی اے مدرسیان دے مولویوں دی کس مات جا وہ پڑے لکھے لوگ دین پوچھ دے اے بجڑا آ رہا وی رمضان اس دن دس بجے تو لکھے انشاءاللہ شروع ہونی اللہ توفیق دے دے پہنچ جو اس سوال جواب بھی نشست جڑے گیا یا اگلی سی دیان جنہ تک پہنچیں وہ ہی جانتے ہیں بہت اندر کی ہوندہ اللہ اے حمد دے دس بجے انشاءاللہ پروگرام شروع ہو جنا پہنچنے دی کوش کریں اور ایک اعلان کہ پچھلے جمعہ چاہ اللہ تعالی نے توفیق دی تھی ایسی جیسے بندے دی اپیل کی تھی رب دے حکمنا او دا کام ہویا کام رب نے کرنا میں ایسی توانو رب ذریعہ بنا رہی دا ساتھے کھاتے جی کوئی نکی لکھ جائے نہیں حالانکہ ہے سب کچھ خدا دا او دا دیتا ہو دے نانتے میرا مجھ میں کچھ بھی نہیں ہے سب ہے تیرا تیرا تجھ کو دیتے کیا داتا ہے میرا کچھ بھی نہیں گیا صرف ہاتھ لگیا تو انہوں نے کہا یار توں دیتا دیتا کیے اس تو ایک بندہ دا دا دو عالم رمضان شیف تو پہلا میں آئے آج بھی آئے کاری صاحب بھی اپنے دوست ہے امام مسجد ہے مگر حالات دی گردش پاروں بیچارے پینٹی ہزار دے مکروض ہو گئے جنہ دے دینے انہوں نے بیلکل گال دبایا آج صبح بھی پکڑے آتی تعدہ آکے منت کر کے کیا پینٹی ہزار رپیہ خزا دے نانتے جیتے ہیں انہیں دا کم کرونا میرا بھی غریبہ کرا دے میری عزت رہ جائے ورنہ امام ہم دے میری جو بیسی کر دے جنہ میں نوزلیل کر دے اللہ تعالیٰ توارے دل نرم کرے اور ہر بندہ اس خدا دے بندے دی مز کر دیو انشاءاللہ اے میرے توارے رمضان دی قبولیتہ ذریعہ بنوں گا اللہ فضل فرماؤناللہ حساب پا جو اور پینٹی ہزار انہیں مجملی جائے کئی اللہ دے بندے ایسے کرنے بھی جائے سکے مر بوج بندے آجندہ جمع کرو اور قصر رہ جائے تو آگے پسکے پوری کر دو انشاءاللہ اے رمضان اللہ مبارک خیر اور برکتہ ثابت ہوگا کسے مسکین دی جان چھوڑنی جڑا کر دے تھے لے والغارمین تے قرآن نے کر دے آرے جڑے تھے ذکاعت رکھ دے تھے کہ ذکاعت چمی تسی دے کے حضر لوان دی جان چھوڑاؤ مکروض ہونا جڑائے تو وڈی لانت کوئی گا اللہ کفر تو بھی بچائیں کہ کردے تو بچائیں نہ کوئی دین نہ ایمان واضح چھوٹے سچ بولے آنا جانا اگلیان ہی بیستی کریں اللہ ایسانا وقت آئے کہ میں نے کردہ دوال ہے یہ حضور پاکی دعا ہے تو تسی بھی کوش کرو پینٹی ہزار پورا کر دے ہو اللہ قبول فرمائے تحریک اسلامی دا ہر پندرہ روز تو بعد ہندہ پرسوں انشاءاللہ تواردہ نمتی تاریخ وقت نام بجے شروع ہوگا احباب شرکت سنائیں اپنی ذکاعت میں سے تحریک اسلامی کی مذہبی کیجئے تاکہ لوگوں کو کرد سے نظر دلائی جائے اور بے وگان اور غریب طلابہ کی مذہب کی جا سکے امیرہ شہر دے اے وی حصہ ضرور دیا کرو جیسے ہور مصرف ہے اے وی بہت بڑا کام ہے دینی تحریک کرو غام ہو تو ایسا نامی کتاب مجھ سے حاصل کریں اے وی لکھا ایک بی بی نے آمرہ احسان نے لکھی یہ غام ہو تو ایسا ہو اسے تھی کہ ایسے کنیا غماج پہ ہیں بچہ بیمار ہے کاروباری تھی انہیں کہا غام ہے کی ہونا چاہیے بندہ ہے فکر چروے کہ کیا مزہ جن مرنا کی مرنی ہے پڑے ہاں تو انہوں پتہ لگنا کہ اس بی بی نے بھی کمال کر رہا تاکہ غام ہوئے تو ایسا ہوئے ایک ہی سوال تھی نماز ترابی ترابی نہیں لکھنا ہے کہ دوران اگر ایک حافظہ کو اس بات کا خطرہ ہو کہیں اس کو بھول نہ جائے یا کہیں سے وہ غلط نہ پڑ جائے تو کیا ایسا ممکن ہے کہ اس کے ساتھ کھڑی لڑکی ہاتھ میں قرآن لیے نماز بھی ادا کرے روح سافظہ لڑکی کا سنیں آیا کہ وہ صحیح پڑ رہی ہے وہ کہیں سے بھول جائے اور اس کو بتا دیا جائے کہ اب یہاں سے شروع کرنا کیا قرآن سنن تو حضیث کی روشنی میں یہ جائز جائز انہوں پچھے بھی جڑا حضرت عیشہ رضی اللہ تعالی ادا ہوں دا کہ انہوں دا غلام ذکوان جڑا تھی وہ قرآن مجید ہاتھ چلے کہ اس طرح حافظ نہیں سی تو انہوں نے نماز ترابی پرامزہ سی کر دے جائیں تو اس حد تک بھی ٹھیک ہے مر بہت سارے امام اور عالم خلاف بھی ہے کہ کی پنگہ تسیلیں کہ یہ قرآن چک ہوگے رکھ ہوگے قرآن حال چان رہو گا کہ نماز پڑھو گے اس تو یہ حیات مسئیبت ابن حضم بھی تدے منکر ہوگا بھی آ رہے ہیں لوگ ہیں حضرت عشاء غلام کردہ سیدھے کوئی دین ہے اللہ رسول نے کم دستیا کوئی تندانی نائے کرنا چاہیے تجربہ بھی کر کے بھی کئی بھی پڑھے کر لیا مگر مسئیبت بڑھئی ہے کہ رکھو پھر چکو تیانو سے پس ایدن اچنگا ہے جو امام کرتبی نے لکھیا مسئلہ تکین لردہ مگر صحیح والعال جامعہ لحکام القرآن کرتبی لکھ دے سورہ اخلاص دی تاریخ کہ کل ہو اللہ دا بڑا درجہ اوٹھے فرماؤں دے کہ میں مدینہ دار السلام چاہیے کئی دی وڈی مسئل سی وی میں راب سی اور ویاں میں راب میں سپیکر ہوگی رہا تو دنوں ہیں نہیں جماعتہ ہو رہی ہیں ستراوی دیتھے بہت بڑی مسئل ہزارہوں داستون اور ایک امام دلا سی ساری وی رکھنا کل ہو اللہ پورا رمضان اور اوٹھے فرماؤں دے کہ بلکل ٹھیک کر دا سی کیونکہ ایک حرف بھی نہیں دیئن چاہیے کہ رمضان شریف قرآن ختم کرنا سنت اگر امام مالک دا فرمایا انہیں کہا کین سنت بنایا سی جنہاں مصیبت پڑھے قرآن شریف پڑھنا سی وکھرے پڑھ دے پھرے ایک کڑی مسئبت ہے تو کٹ وارڈ کے پڑھ دے سنت بنا کے ان کڑی مسئبت پڑھے اپنے سینے چاہیے کہا قرآن پڑھ دے اس طرح پڑھ دے بیک حرف ہی نہیں پتا لگا یغلون اٹھے جا کے پتا لگتا بکی کیا انہیں مالوین ازا جی کتاب کٹ وارڈ کے سر تھی تو امام لکھلا یارو بہت اچھا کر دا سی کولہ وردہ کوئی چھوڑی جی ہے بھی یہی رکھتا ہے ہوئی روز پڑھتا دا سی دواندھا ہے ٹھیک کر دا سی کیونکہ رمضان میں قرآن ختم کرنا کوئی سنت اور مال ناشر علی ثانوی رحمد دلہ نے آخر تے سوال پر آکے پیجتا دیوبندی علمان دو جان میں نے یار ٹھیک ہے میری خان کا جی ختم ہوندہ مگر ہون میں کئی سالان چھڑڑن بھی لگتا کسے سال نہیں سورتہ نہیں پڑھو کیونکہ میں نے یہ سنت ہونڈی دلیل نہیں کسے انہوں بھی جواب نہیں آیا بوادروں نے بوادر چھپے ہونا سنت ہونڈا بخواہونا جبریل اللہ صاحب دور کر دے تھی انہوں سے دور نو چھڑو حضور نو یاد کر رہونا سی کوئی نماز نہیں ہے نہ دسو بھی حکم دیتا تھی بیتنا تا کرو تو یہ مسئیبت یہ حافظہ سناؤں دیا پولدیاں کوئی دستہ پردہ ہے گی مسئیبت یہ ہمارا مذہب اس بات کو پسند کرتا کہ عورت کی آواز اس کے گھر سے باہر نہ جائے تو کیا یہ درست ہے کہ اکثر محفل ملاد میں یہ درست کے دوران چند خواتین اسلام کے نعرے لگاتی ہیں وہ ان کے ذریعے امدیار اولیاء کو اظہار عقید کرتی ہیں تو کیا مذہب اس بات کی اعجاب دیتا سنت اور حدیث کی روشنی میں جس بچی نے پوچھا یہ مسئلہ دہگا غلط کہ عورت بھی آواز بھی جڑی عورتہ چھپنی چاہیے کوئی نہیں مسئلہ اسلام دے اندر غلط بات ہے آواز جا بھی سکت دیا ضرورت ہوئے غل بھی کرسکے مگر نخرے نہیں ہونے چاہیے نذاکت نہیں ہونے چاہیے بلا ضرورت نہیں ہونے چاہیے یہ نعرے تو کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ نے آکھا رسول اللہ علیہ السلام دی بیوی ہیں کہ جدوں کسے نہ غل کرنی پوے بہت شریف آرسان جیتنا کرو یہ تو آڑی غلط نرمی نہیں ہونے چاہیے کہ مت ہوئے جلد برے خیال پیدا ہو جان تو اس تو آواز نہ کوئی ڈر نہیں آواز اللہ دییاں بے شمار رحمتہ عمل مومین حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اور کئی روندے رنج دے پوچھ لے مولانا ایڈی چھوٹی نہ نکاہ کر رہا ایڈی چھوٹی نہ کافر گنج دے ایڈی چھوٹی نہ کر دے پیغمبر دین دا پتھا بٹھا کے جانا ایسی بچی اللہ نے حضور اندرسی کہ انہوں تیار کر دے نبی دا کام سمال لگی عالموں کام نہیں کر سکے حضرت ابو موسیٰ شریف انہوں نے تیار کر دیتا ہوں ہر علم دے عالم جان دے ہون پر دے دے پچھے بیٹھیاں قرآن سکھنا رہے جا رہا ہے ایتان سمجھا رہی ہیں پھر حدیث آرے آگئے پھر فقہ آرے آگئے پھر نصب آرے آگئے بیا خاندانہ اس خاندانہ کتھو جردہ پیڑیاں یاد ساری ہیں اپنے باپ پسکیاں شیر جڑے انہوں نے تشریہ کر لیا آوازی کوئی گرنی صرف جرانہ کے بدماشری پھیلے نقر نزاکتان این آزاک کوئی نہیں کہ نعرہ تو کوئی گلی نہیں بہمیں خواہ مخواہ نعرہ آرستان لوندیاں پر کٹی سرور دروشری پڑھنے اپنا ذکر کر دی اہ دو دوامہ کیسی تمام مرومین خصوصا پیارے والد صاحب حضی حمید اللہ والدہ کے لئے مغفرد کی دعا کریں اب در ہو بلکل بیٹا ٹھیک ہے آپ نے خاتون کی بیٹی کی شادی آسانی کیلئے دعا کرنی ہیں راب نے محمد دعود بلکلوی اپنا پائی سارے بیماران لی کرانگے ملک دے حالات لی بھی کرانگے آج دا دن سادی سمدھو کس مدھا دین ہے میرے سامنے ایسے کوہ زہتون ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دا اس دنیا تے آخری دن جڑا تھی عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھیا کہ آج بنی اسرائیل دی کس مدھا فیصلہ ہو چلے یا ایک کام تباہ ہو جانی جو ناستے رات سے آئے جو یہاں بج جانے ہیں اینا نازک وقت سے کیسیٰ علیہ السلام دا سر تو پیراں تک بدن لڑا تھی آنسوانہ پر رہا پسینہ وقت دا تھی روندے تھی شاگردان ہوا کہ آئیتھے بے کے رو تو رب بگے دعا کرو کہ خیر ہو جائے آپ دور چلے گئے جلی دور تیر دیکھنا جا کے صحیح دی دکھے رہے تو روندے رہے مر کے آگے بے کیا ساؤں گا ایسا ہے فرمایا تسی اٹھو رات آج فیصلے دی کریئے پھر چلے گئے پھر تیسری وقت آگے 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 آج ساؤں رو ہون جنا ساؤں بد قسم تو تباہی نہ فیصلہ ہو چکا تسی جاغ نہیں سکے اللہ جی طرف ہون تباہی ہو گئی سمجھ دی میں چلے ہی جانا دنیا تو میرا کی بگاڑنا ہے مگر ہون بیتر مقصد سری ایس یرو شلم دی ایٹ تیٹ نہیں رہنی ستر ایسوی جی آکے توڑے سامنے پھر کس طرح رومیاں نے ہمرا کیتا مسجد ویران کرتی شہر ہو جار لکھتا چھ سو سال تک کوئی بندہ ہوتا ہے جی نہیں بسے آ بربادی ہو گئی آج بھی جڑا فیصلہ ہو رہا عدالت جندر اے یقین جانو ہے نہ کوئی کھیلیا نہ تماشا آج جی مرگیاں ڈوب جانا یا تار جانا اگر ڈر گئے جی فیصلہ غلط دیتا تو سٹھ سال تک جتیاں کھانے پھر لکھ لو اسی ساری قوم قبر چلے گی پھر جینا ظالم بیدہ کرو منمرضی کرو عدالتی آخری گل سینا وہ بھی اتحار سٹ گیا کدھر جانا اور اگر کچھ دلیری رب نے دیتی حوصلہ دیتا اور آکھا یار مرنا تہہ گا نوکری ہیں جنجی ہیں جنجی ہیں اسی یہ نہیں برداشت کرتے بے کاظمی تروار پھڑیتے آکے حکومت پھولیا کرے کوئی گل نہیں اور من مانی کرے پارلیمنٹ ہے انہیں سو ممبر آتے ہو جڑا انہوں نے جا کے کہا کرو پاس سارے ہوتھیں گھٹے لادن پارلیمنٹ ہے انہیں سو بندہ اور اپنی گل بھی نہیں کر سکتا اس تو فیصلہ دی کری ہے اور دلوں دعا کرنی کہ اللہ اس ملک دی بہتری دا سامان کر سارا جہان گھن دا یار پاکستان اسلام دا گھڑ ہے ایوی مڑا موٹا نشان دا برباد نہ ہو جائے کہ ترکیجی طرح ہی نہیں ہو جائے اللہ فضل فرمائے دعاوی نماز تباہ انشاءاللہ کرنی اللہ مسلح علیہ محمد النبی الامی وازواز امہات المومین وزریت ایوہل بیٹے کماس اللہ تعالیٰ ابراہیم وعلا علیہ ابراہیم انہ کا حمید ومجید اِنَّ اللَّهِ يَا مُرْبِ الْعَدْلِ وَلْإِحْسَانِ وَعِتَاءِ ذِلْقُرْبَا وَيَنْهَا نِلْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِیِ یائزُ کملا اللہ کم تذکرون اے دوسرا بھی پانجے سے بارے دعا مہیں انشاءاللہ